مہاراشترہ ابھی آپ کے پاس خبر آئی کہ مہاراشترہ میں حکومت بن گئی ہے یہ کیا ایک خبر ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ معلوم کریں کہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے کوئی بھی خبر جب ملتی ہے تو اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے خبر جب بھی ملتی ہے تو اس کے اندر یہ امکان ہوتا ہے عام جو خبریں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ امکان ہوتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے یہ جھوٹی خبر بھی ہو سکتی ہے سچی خبر بھی ہو سکتی ہے آپ کیا کریں گے آپ کو اب اس خبر کی تصدیق کرنی ہے تحقیق کرنی ہے تو کیا کریں گے ابھی یہ خبر آپ کو تصدیق کرنی ہے کہاں سے کریں گے کون ہے پہلے وہ دیکھیں گے ہم کو کیا کہہ رہا ہے ہم کی اسی خبر کی تصدیق کرنے ہیں مہاراشتہ میں حکومت بن گئے اسی خبر کی تصدیق کرنے ہے کیسے آپ کریں گے خبر پہنچانے والے نے بھی خبر کہاں سے لی ہے اور جس نے بھی خبر دیا ہے کہ وہ آدمی سچا ہی کی نہیں صحیح خبر دیکھئے خبر جب ہمارے پاس پہنچی ہے خبر ہمارے پاس پہنچی ہے تو پھر اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں یہ اقلی بات ہے بالکل لاجک ہے محدثین کے جو اصول ہیں پورے طریقے سے کیا ہے لاجک ہے اس میں اقل اقل کو استعمال کیا اسی لئے جنہاں بہت مشہور ہے عربی زبان میں کہ کسی بھی حدیث کو اقل کی دنیا پر رد کرنا یہ اصل میں اقل کے ہی رد کرنا ہے کیونکہ حدیث جب ثابت ہوتی ہے صحیح کہتے ہیں تو اقل سے ہی حدیث ثابت ہوتی ہے اقل کی استعمال کے بغیر تو حدیث ثابت ہوئی نہیں سکتے اب دیکھئے اب کوئی بھی خبر ہو سب سے پہلے آپ کو تحقیق کرنا ہے تو آپ کہاں سے تحقیق کریں گے اگر جس شخص کے بارے میں خبر دی گئی ہے وہ زندہ ہے تحقیق کرنا ہے پوچھ لگے یا نہیں پوچھ لگے اگر وہ زندہ ہے تو آپ دائریکٹ پوچھ لیں گے آپ کو یہ دیکھنے کی غروج بھی نہیں ہے کہ یہ خبر دینے والا کیسا ہے ڈائریکٹ آپ پوچھ لیجئے آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں مہاراشترا میں جو ہے کورزمنٹ بن گئی ہے کسی نے واشاپ میں ڈال دیا ہے اب آپ کو پتہ لگانا ہے کہ حکومت بن گئی یا نہیں بن گئی ہے آپ کا کوئی آدمی اگر ہے اس میں تو آپ اس سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے جس کی حکومت بننے کے بارے میں کہیں گے آپ ڈائریکٹ اس کو موبائل سے پول لگا کر کے کیا میں آپ کی حکومت بن گئے کہے گا ہاں بن گئے تو کیا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کس نے خبر دیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس شخص کے بارے میں خبر دی گئی ہے اگر ڈائریکٹ اس کے پاس معلوم کرنا ممکن ہے تو ڈائریکٹ معلوم کر لیں گے کوئی پریشانی ہی نہیں پورا یقین آپ کو حاصل ہو جائے گا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہی عقل تو یہی کہتی ہے لاجک تو یہی ہے یہی لاجک دوسری شکل یہ ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس سے ڈائریکٹ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے دو شکلیں ہی ہو سکتی ہے یاد رکھیں اقل نہیں سوچی اقل کی بات ہی کر رہے ہیں یہ دو شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ ڈائریکٹ معلوم کر سکتے ہیں ڈائریکٹ معلوم کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی غلط نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتا ہے کیوں لیکن ابھی اس وقت موجود تھے تو اگر کوئی خبر پہنچاتا تو کوئی بھی لیکن ابھی سے ڈائریکٹ لی پوچھ سکتا ہے اس وقت کوئی بھی شخص سے یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جھوٹی بات اپنی طرف سے کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دے یہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ڈائریکٹ آپ سے بات معلوم کی جا سکتی ہے اور اس کا جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہی آتی تھی اسی لیے منافقین کی مدینے میں ایک بڑی تعداد تھی ان کی اس کے باوجود بھی کہیں آپ یہ نہیں پائیں گے ذکر کے کسی منافق نے کبھی یہ غلطی کی ہو کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی ہو اور نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ملتا ہے وجہ گیا ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ابھی آسمان سے وہی آ جائے گی ہمارا یہ جھوٹ پکڑا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کوئی بھی جا کر کے پوچھے گا آپ نے یہ بات کہی ہے نہیں کہیے تو فلان سے سنا اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی ایسا ہے جھوٹ اس کا ابھی پکڑ جائے گا کبھی بھی یہ جرت کسی نے نہیں کی کسی نے بھی نہیں کی صرف مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے یہ بلکہ وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے کفار مشکین مکہ میں کبھی بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی کوئی نسبت نہیں کی ایسی کوئی چیز نہیں کیونکہ جہاں سے خبر نکلی ہے وہاں direct تحقیق کرنا ممکن ہے اور پہلا یہی کام ہے ٹھیک ہے یہ یہی لاجک ہے یہی عقل ہے عقل یہی کہتی ہے بالکل محدثین نے بھی یہی استعمال کیا صحابہ کرام وصول پورے یہی ہیں وصول حدیث میں جب ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ کر کے کوئی صحابی یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہ فرمایا یا آپ نے یہ کیا ہے تو فوراں اسے قبول کر لیتے تھے یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے کس سے سنا ہے کبھی نہیں پوچھا اب پڑھئے وصول حدیث کی جو شروع کی باتیں ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ کسی صحابی سے سن لیا کہ آپ نے یہ کہا ہے یا آپ نے یہ کیا ہے تو اسے فوراں قبول کر لیا کبھی بھی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے دو چیزیں تھیں ان کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ لوگ جھوڑ نہیں بولتے تھے تو ان کو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی تحقیق نہیں کرنا پڑتا تھا اس کے بعد کیا ہوا مزیر صحابہ کے دور میں ہی جب دوسرے لوگ بھی آ گئے صحابہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی تو کیا کیا انہوں نے وہ دیکھنا شروع کیا کہ بیان کرنے والا کون ہے ٹھیک ہے اب وہ لاجب کی طرف پھر سے آتے ہیں کوئی بھی خبر ہم کو تحقیق کرنی ہے تو کیسے کریں گے پہلی بات کیا ہم نے کہا آپ سے کہ اگر جس کی طرف نسبت کر کے بیان کیا گیا ہے وہ موجود ہے تو ڈائریکٹ جب اس سے معلوم کرنا ممکن ہے تو ڈائریکٹ اس سے معلوم کر لیں گے اگر اس سے معلوم کرنا ممکن نہیں ہے ڈائریکٹ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے یا تو وہ موجود ہی نہیں ہے وفاد پا چکا ہے یا یہ کہ ہماری ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ نہیں ہے ہم ڈائریکٹ نہیں معلوم کر سکتے یہ تو اب دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ خبر دینے والا کون ہے یہی ہے خبر دینے والا کون ہے جب یہ دیکھا کہ خبر دینے والا کون ہے اب یہ خبر دینے والا اس کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا صفت دیکھنا چاہیں گے آپ عقل کیا کہتی ہے آپ کی جی عقل کیا کہتی ہے آپ کی کیسا ہونا چاہیے یہ خبر دینے والا کبھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ یہ شخص جو خبر دے رہا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی بات پر اعتماد ہو سکے حافظے کے لحاظ سے کیسا ہے اس کے اوصح پجھا چھوڑو لفظ کیا ہے ٹرشٹ ورثی جسے کہتے ہیں اوہ قابل اعتماد ہے یا نہیں اس کی اس خبر پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں حافظے کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب کوئی بہت بڑی بات ہو مالاشتہ کی حکومت بن گی اس میں حافظے کی کیا ضرورت ہے اس کو بات سمجھ نہیں میری جو کبھی بھی کیا کہیں گے ایک لفظ قابل اعتماد ہو شخص ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے ضروری ہے نا تب ہی آپ قبول کریں گے اگر اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو قبول نہیں کریں گے جی اس کے اوپر مکمل اعتماد ہے جو آدمی ہم سے کہہ رہا ہے یہ خبر بیان کر رہا ہے اس کے اوپر مکمل اعتماد ہے ہمیں اعتماد ہے اس کے اوپر اب اس کے بعد کیا کریں گے قبول کر لیں گے اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ آدمی ڈائریک جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہاں سے سنا ہے یا نہیں اس کا کلیکشن وہاں سے ہے کی نہیں کرنا پڑے گا کلیکشن معلوم کرنا پڑے گا آپ کو اسی کلیکشن کو معلوم کرنے کے لیے محدثین کے یہاں اس سناد کا طریقہ ہے اسی کو سمت کہتے ہیں یعنی جس آدمی نے آپ سے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کا کلیکشن وہاں سے جھوڑ رہا ہے کی نہیں جھوڑ رہا ہے عقل یہی کہتی ہے خالص یہ عقلی چیز ہے لاجک کہتے ہیں اس کو جو دنیا میں کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا محدثین نے جس طریقے کو اپنایا کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ محدثین کے جو اصول ہے حدیث کو پرکھنے کے جو اصول ہے یہ مکمل طریقے سے کتاب و سنت پر اور انسانی عقل جو لاجک ہے اسی کے اوپر یہ پورے کے پورے اصول مرتب ہے اور کبھی بھی کوئی آدمی یہ کہے حدیث صحیح ہیں ثابت ہیں کسی محدث نے یہ حکمہ لگایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس کی عقل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تحقیق جو ہوتی ہے یہ مکمل طریقے سے عقلی اصول پر ہی مبنی ہوتی ہے انسانی عقل ہی کے لحاظ سے تحقیق ہوتی ہے اسی کی ہم نے مثال دی تھی جب کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے تو خبر کو تحقیق کرنے کا ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ یہی ہے ایک عقل جو کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے موجود ہے تو آپ جائیے اس کے پاس یا کانٹیکٹ کیجئے اس سے معلوم کیجئے کہ اس نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو بات ثابت ہو گئی اگر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا یا اسے معلوم کرنا یا وہ زندہ نہیں ہے ابھی اس کی وفات ہو چکی ہے تو ہم اس کی صحت کو معلوم کرنے کے لیے جو ہماری عقل کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھو کہ کس نے بیان کیا جس نے بیان کیا اس کے بارے میں معلوم کرو کہ یہ آدمی قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے بھروسے کے قابل ہے یا نہیں ہے اگر وہ بھروسے کے قابل ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ اس سے پوچھئے کہ آپ نے کس سے یہ بات سنی تھی ڈائرٹ سنی تھی یا کسی اور سے سنا تھا وہ جس کا نام لیتا ہے پھر آپ ان سے جو ہے معلوم کیجئے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا جب تک اصل جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے وہاں تک یہ سلسلہ پہنچنا جائے یہی کوئی بھی تحقیق کرے گا تو یہیسے ہی کرے گا محدثین نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے ان کا طریقہ کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جو عقل کے خلاف طریقہ تھا انہوں نے اپنایا اور اس کے لحاظ سے انہوں نے حدیث کے صحیح ہونے کا حکم لگا دیا عقل کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم کو حدیث صحیح نہیں لگتی ہے یہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو یہی آپ کو ترتیب پیش کر رہا تھا میں آپ سے کہ جب حدیث ہم تک یہاں خبر پہنچتی ہے تو وہ خبر یا تو متواتر ہوگی یا آہاد ہوگی ہم سلسلے کو ذرا سمیٹ رہے ہیں متواتر یا ہوگی یا آہاد ہوگی پھر متواتر کس حدیث کو کہتے ہیں محدثین کی یہ ہاں اس کی تعریف کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں متواتر کی تعریف کیا ہے متواتر کسے کہتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے متواتر چونکہ حدیث کا پورا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات ہے آپ کے طرف نسبت کر کے جو بات بھی پیش کی جائے گی ظاہر سی بات یہ سب کی سب عربی زبان میں ہیں تو یہ اصول بھی عربی زبان میں ہی مرتب کیے گئے اور یہ اصول ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ الفاظ بھی عربی زبان کے الفاظ تھے تو انہوں نے عربی زبان کا لفظ استعمال کیا متواتر عربی زبان میں متواتر کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں اسم فائل کہا جاتا ہے جس فعل سے یہ اس میں فائل بنتا ہے اس کو تواترہ کہتے ہیں تواترہ اسی سے متواتر بنتا ہے لفظ یہ بنتا ہے تواترہ تواترہ عربی دبان میں جب کوئی چیز پورے تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے مسلسل ہوتی ہے بگیر گیپ کے ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عربی دبان میں تواترہ اس کو عربی میں تتابع بھی کہتے ہیں تسلسل بھی کہتے ہیں لیکن ہم کو اردو میں سمجھنا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب کوئی چیز برابر مسلسل بگیر گیپ کے چلتی رہتی ہے جاری رہتی ہے تو اس کو عربی میں تواترہ کہتے ہیں عربی میں کہا جاتا ہے جب بارش مسلسل ہوتی ہے مسلسل ہوتی ہے نالش ٹاپ جسے کہتے ہیں بگیر رکے بارش ہوتی جا رہی ہے تو عربی میں اسے کہا جاتا ہے تواترہ اسی سے یہ لفظ محدثین نے استعمال کیا ہے متواتر کا یہ لفظ حدیث کے لئے کہتے ہیں تواترہ تواترہ ہمارے بھائی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تواترہ کا معنی عربی میں سمجھاتا ہوں تو کیسے محدثین نے متواتر کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کوئی حدیث ہمارے یہ بھائی بھی پیش کر رہے ہیں یہ بھائی بھی پیش کر رہے ہیں یہ بھائی بھی پیش کر رہے ہیں یہ بھی پیش کر رہے ہیں ایسے ہی ایک تسلسل کے ساتھ کئی صحابیوں سے پیش کر رہے ہیں روایت کو پھر ان صحابہ سے بھی روایت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ایک تسلسل کے ساتھ سب کی سب پیش کرتے ہیں تو اس کو متواتر کہا جاتا ہے تو یہ اس کے اندر میننگ جو عربی زبان کے لحاظ سے میننگ ہوتی ہے وہ میننگ اس کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتی ہے محدثین کے یعنی حدیث کے تواتر ہونے کے لیے چار شرطیں ضروری ہیں کہ اس کے اندر چار شرطیں پائی جائیں چار کنڈیشن اور یہ چاروں کنڈیشن اس کی تعریف میں پیش کی جاتے ہیں ہم صرف کنڈیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پہلی کنڈیشن ہے کثیر تعداد نے روایت کیا دوسری کنڈیشن ہے ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقا ان کا جھوٹ کا ان سے صدور ہونا ناممکن ہو ایک ایک شرط کے بارے میں میں آپ کو وضعات کروں گا آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلی چیز محدثین کے یہاں حدیث کے متواتر ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو کثیر تعداد نے روایت کیا ہو کیا لکھا ہے یہاں پہ کثیر تعداد نے روایت کیا ہو یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ کثیر تعداد نے اسے روایت کیا ہو کثیر تعداد کسے کہیں گے یہ ایک سوال ہے جو آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کثیر تعداد کسے کہیں گے ایسے ہی محدثین اس کو بیان کرتے ہیں زیادہ جب تھوڑے اور زیادہ کہتے ہیں تو یہ چیزیں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی جسبتی چیز ہے سو کے مقابلے میں دس دس تھوڑے ہیں ہزار کے مقابلے میں سو تھوڑے ہیں ایک تعداد جو دوسری تعداد کے لحاظ سے کثیر ہے وہی تعداد جب اس سے بڑی عدد سامنے آ جائے تو وہی قلیل بن جاتی ہے تھوڑی بن جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ قلت اور کسرت یہ تو نسبتی چیز ہے ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ اس کو کثیر تعداد دے روایت کیا ہے کتنی عدد کو ہم کہیں گے کہ یہ کثیر تعداد ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا یہ سوال بنتا ہے یہاں پر سوال ہوتا ہے یہ اور ایسا نہیں ہے کہ محدثین نے کبھی بھی کسی بھی سوال کو جو سوال ہماری عقل میں آتا ہے اس کو نظر انداز کیا ہو آگے بڑھ گئے ہو ایسا نہیں کیا ہو ہر سوال کو سامنے رکھا یہ سوال بنتا ہے جائز ہے یہاں پر یہ سوال تو اسی سوال کا جواب انہوں نے دوسری کنڈیشن میں دیا ہے یہ قلت اور کثرت یقیناً یہ نسبتی چیز ہے کم اور زیادہ ہونا یہ نسبتی چیز ہے لیکن اس کا فیصلہ کسی خاص تعداد کی روشنی میں نہیں ہوگا اس کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے یہ کوئی خاص عدد نہیں ہے کہ دس ہو بیس ہو تو ہم کہیں گے کثیر تعداد ہے کوئی خاص عدد نہیں ہے بلکہ یہ صفت دیکھا جائے گا کہ یہ تعداد اتنی ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صادر ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے یہ چیز دیکھی جائے گے جس معاشرے میں جھوٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہو سچے لوگ بہت کم ہو وہاں اگر ہزار آدمی بھی یہ خبر سنائے تب بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا کیوں یقین نہیں آئے گا کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یہ ممکن ہے ممکن ہے سب نے پہلے سے تیہ کر رکھا ہو کہ ہم کو یہی کہنا ہے اسی طرح سے پیش کرنا جہاں جھوٹوں کی بڑی تعداد رہتی ہے وہاں پہ ہزار بھی بیان کرے تو وہ جو خبر یقین کے درجے کو نہیں پہنچتی اپنے سچائی میں یقین کے درجے کو نہیں پہنچتی اور جہاں سچے لوگ رہتے ہیں سچے لوگ اگر چار بھی ہیں چار نے بھی بیان کر دیا ہے تب ہی آپ کہیں گے کہ ہم کو پورا اتمنان ہے کہ یہ خبر بلکل سچی ہو بات سمجھ میں آئی آپ کو ہاں تعداد کتنی ہے کسیر تعداد کسے کہیں گے یہ کوئی خاص عدد نہیں ہے کہ دس ہو بیس ہو چالیس ہو پچاس ہو کوئی خاص عدد نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ شرط جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو لیکن کم سے کم چار ہونا چاہیے چار سے کم کو محدثین کے یہاں متواتھر نہیں کہا جاتا ہے پھر اس کو مشہور کہتے ہیں جی ہاں چار سے کم کو متواتھر نہیں کہتے ہیں کی وجہ یہی ہے کہ کم سے کم ان کے یہاں اس کے لئے چار تو ہونا چاہیے چار بھی پانچ بھی دس بھی جتنی بھی زیادہ ہے یہ کم سے کم یعنی منیمم یہ نہیں منیمم جو ہے پھر اس کے بعد سو بھی آپ کہیں گے کہ منیمم سو کیوں نہیں ہے یہ منیمم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی محدث کو کہے گے کہ یہ ہی کیوں ہے کہ اس کو رکھا ہے کہ اس سے کب کو انہوں نے مشہور میں شامل کیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا 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 موسیقا